بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں فش فرائی تو یہ ہم مشل کو فرائی کریں گے اور یہ بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس بنتی ہے تو امید ہے یہ آپ کو اچھے لگی گی تو چھلیے یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو یہاں پر میرے پاس ہے یہ چھے فش فلنٹ یہ باسا فش ہیں اور اس میں بونز نہیں ہیں یہ بغیر کھانٹے کی ہیں تو چھلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی لیمن جوس آپ سرکھ بھی اس کا سکھ رہے ہیں تو میں اس پہ ایک بڑا سائز کا ممن جوس پہ سکویز کروں گی اقربانی دو ٹیبل سپون ہوں میں اور یہاں پہ اس میں شامل کر دیں گی ایک ٹیبل سپون ت viene جوسیم اور، وہ، میتھے پہ سکرًا کا یاد جوسیم یاہ چھلی کا خ leading جوسیم یا پہ سرک ہے وہ چھلی چھلی 미� یا پہ سکرائی کھری سپونی 1 4th تیسپون اچوائن شامل کریں گے 1 تب سپون زیرا ترس اکرش کیا ہوو اٹھا ہو دنیا شامل کریں گے ایک تب سپون ایک تب سپون ایک تب سپون دو تیسپون اور میں حاف تیسپون یہاں پہ کٹیوی بچے دال رہی ہوں در بری کٹیوی بچے آپ اپنے زیوی کے ساب سے دالیں اور پاوڈر مسائز شامل کریں گے 1 4th تیسپون 1 1⁄2 تیسپون 1 1⁄2 تیسپون یہ لال میچ پاوڈر اور اب اس میں شامل کریں گے 1 4th تیسپون دال رہی ہوں اور اب لاسٹ میں ڈالیں گے بیسن پھر یہ ایک تب سپون اور یہ 1 1⁄2 تیسپون اور یہ اپنے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سکش کے اوپر سارا مسائلہ لگا دیں گے موسیقی اب آپ تیپ سکتے ہیں میں نے مسائلہ اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب یہ مسکو کور کرتے ہیں آپ اس کو 10-12 گھنٹے رکھیں مرینیٹ ہونے کے لئے پھر ہم اس کو فرائل کرتے ہیں جی تو یہ میں نے 12 گھنٹے فریج میں رکھا تھا رات بر اب اس کا مسائلہ تیار کریں گے اب ہمیں اس میں ڈالیں گے اس کے لئے اس پیسٹ بنائیں گے پہلے پیش جو میں نے میرینیٹ کر کرکا تھا 2 ڈو ٹیسپون بیسل ایک ٹیسپون سوری ماتھی اب ہم ٹک دورا سا فود کلر تو میں اس کو چطر سے مکس کر لیتی ہوں اس کا پیسٹ پنا لوگیں اب پھر اس پیش میں جانا اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے 2 چیزوں کا اب میں یہ اس پیش پہ ڈالوں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر کلر پہلے اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ پھر ساری مچھلی جو ہے وہ پیلی پیلی ہو جاتی ہے تو اس لئے کلر آپ جب فرائی کریں اسی ٹائم ڈالیں بgende ک Produkt یہیں پیشت کریں کینی 3D ڈالیں اور چکہ کرمی ڈالنو اور یہاں پر فش کو ہم تقریباً چار پانچ منٹ کے بعد اس طرف پر پلٹ لیں گے میریم ہیٹ پر تو آپ کو ایچ سائیڈ فور ٹو فائر میں ایک پکانا ہے یہاں پر یہ دیکھا ہماری مشلی تیار ہو گئی ہیں اس دیکھا ہمارے پاس دو باقی بچے ہوئے تھے وہ اس میں ڈالیں گے ہمارے دیوٹے ملے گانے گی ہیں جو ہمارے پاس دو باقی بچے ہوئے تھے وہ اس میں ڈالیں گے اس کو اس کو کریں اور اس کے استیارے کے لیے دفع کھٹک پر االے کے لئے اور جماتا کھٹک پھٹک سا پھٹک دوں کے لئے آہے ناہے کے لئے دیں کھٹک دیں کھٹک کھٹک سا مقایٹ سکتا 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 بیٹھ اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھو ہماری مزے دار سی فش فائی تیار ہو چکی ہے اور یہ بڑی مزے کی بنی تھی تو امید ہے یہ آپ کو اچھی لگی گی اور آپ اس کو ٹرائی بھی ضرور کریں گے مجھے بھی اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا سسکرائب بھی کیجئے گا اگر آپ نے بھی تھکنے کیا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا یہ بھی دعا میں ضرور یاد رکھے اللہ حافظ